مٹن ڈالچا ایک سوٹ انڈین ریسپی ہے اور آج میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہیدر آبادی اسٹائل میں السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مٹن ڈالچا ریسپی ایک دم کیک اینڈ ایزی چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک کوکر لیا ہے پریشر کوکر اس میں ایک کپ چنہ دال لیں گے چنہ دال کی جگہ آپ بھور دال لے سکتے ہیں چھے سے ساتھ ہری مرچی لے لیجئے اور اب اس کو ہم دو سے تین پانی سے اچھے سے واش کر لیں گے چاہے تو آپ اس کو پہلے سے بھگو کے رکھ سکتے ہیں یا انسٹین ایسے بنا سکتے ہیں اس میں دو کپ پانی دال لیجئے ہافٹیسپون جنجر کارلک پسٹ ہافٹیسپون ہلدی پورڈر اب اس کا لیٹ لگا کے تین سے چار سیٹی ہونے کے لیے میڈیم فلم پر رکھ دیجئے یہاں پہ املی لیجئے اور اس کو اچھے سے واش کر لیجئے اس کو مکسر میں دال لیں گے اور اس کا ہم فائن پیسٹ بنا لیں گے اس طرح سے آپ کو اس کا فائن پیسٹ بنانا ہے اب ہم نے یہاں پہ لیا ہے پانسو گرام مٹن ہڈی والا جو مٹن ہوتا ہے بون والا ہم نے وہ لیا ہے اور جو فائٹ والا مٹن ہوتا ہے وہ لیا ہے اس سے دالچہ ہمارا اچھا بنے گا ایسے ہی بڑے بڑے پیس میں آپ لیجئے یہ ککر میں دال لیجئے آپ اس کو پریشر ککر میں واش کر کے اب ہم نے یہاں پہ دو میڈیم سائز کا پیاس لیا ہے اس کو ہم سلائس کر کے لے لیں گے پانچ ہم نے یہاں پہ تمائٹو لیا ہے اس کو رفلی چوپ کیا ہے کڑی پتہ دال لیجئے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جنجر گارلنگ کا پیس ون اسپون ون اسپون نمک ایڈ کر لیجئے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ہاپ ٹیسپون ہلڈی پورڈر ون ٹیسپون ہم نے یہاں پہ لال مرچ ایڈ کی ہے یہاں زیرہ دھنیا کا پورڈر ڈال لیں گے ثابت ڈالچنین تیج پتہ اور ہم اس میں تیل ڈال لیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ یہاں پہ لانگ اور الیچی پہ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کا پورڈر بنا کر بعد میں یوز کروں گی اس طرح سے مکس کر لیجئے اور اس کو دو سیٹی ہونے کے لیے گیس پہ رکھ دیجئے یہاں ہم نے گیس پہ رکھ دیا ہے اور دو سیٹی اس کے ہو گئی ہے دو سیٹی ہونے کے ہاتھ آپ اس کو اچھے سے بھون لیجئے کڑی پتے کا جو یہ سٹک ہوتا ہے اسے نکال لیجئے کیونکہ بھونتے وقت وہ بہت بیش میں آئے گا اس طرح سے ہاتھوں سے اچھے سے بھون لیجئے اس کو پانچ منٹ تک تو آپ کو اس کو اچھے سے بھوننا ہے کیونکہ تماتے ہم نے ایک ساتھ دال ہے پیاس کے ساتھ اس طرح سے آپ کو بھوننا ہے کہ پیاس اور تماتے اچھے سے بھونے جائیں کدو کو ہم نے اس طرح کر کے لیا ہے اس کا کدو لیا تھا ہم نے اس طرح سے اس کو کٹ کر کے لے لیا ہے اب اس کو ایٹ کر لیجئے اور اب کدو کو اچھے سے مکس کر لیجئے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے گرم مسالہ گرم مسالہ 1.5 टیسپون لے لیجئے اور ایک کپ اس میں پانی دال لیجئے اب ہم اس میں دالیں گے دھنیا کٹا ہوا اور ہم اس میں دالیں گے کڑی پتہ اب اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے مکس کرنے کے بعد آپ اس کا لٹ لگا کے چھوڑ دیجئے ایک سیٹی کے لیے یہاں املی جو ہم نے بھگو کے رکھی تھی اس کا اچھے سے اس کا رس نکال لیجئے اس طرح سے بعد میں املی کو سپریٹ کر لیجئے اور اس کو چھان کر لیجئے یہاں ہم نے ایک سیٹی دے دیئے دیکھیں قدو ہمارے اچھے سے گل گئے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہم نے جو چنے کی دال پیس کر رکھی تھی ہم اس کو اس میں ایڈ کر لیں گے اس طرح سے آپ بنا کر دیکھئے مٹن دالچہ بہت ہی ٹیسٹی بنے گا اب ہم املی کا جو رس ہے ہم اس میں دال لیں گے دھیان سے دال لیے املی کے اگر بیچ میں اگر املی آتے رہی تو اس کو نکال لیجئے جو باقی کا املی کا رس ہے ہم اس کو جار میں دال لیں گے اور اس طرح سے جار میں جو دال پیسی تھی اس طرح سے یہ نکل جائے گی اچھے سے مکس کر لیجئے املی کے جو ساتھ آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے تاکہ دال اچھے سے مکس ہو جائے اب اس کو ہمیں پندرہ منٹ تک اچھے سے پکانا ہے میڈیم فلیم پہ میڈیم فلیم پہ پکائیے اچھے سے اس کو دم دیجئے اور ریڈی ہے ہمارا مٹن دالچہ ریسیپی اس کو سرف کیجئے چامل کے ساتھ بگارہ چامل کے ساتھ جس کے ساتھ سرف کریں گے اس کے ساتھ بہت اچھا لگے گا اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیجئے لائک کریے کمنٹ کریے اور اپنی فیملی اور فرنڈ میں شیئر ضرور کیلئے اس طرح سے ہم نے پندرہ منٹ پکا کر اس کو نکال لیا ہے ریڈی ہے ہمارا مٹن دالچہ ریسیپی کیسی لگی آپ کو یہ ریسیپی ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ